سٹوڈینٹس آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر شہندیم ٹی وی سبسکرائب کیجئے ڈاکٹر شہندیم ٹی وی کو اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے ہماری سب سے لا ٹیسٹ اپ ڈیٹس کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آج میں آپ لوگ کے ساتھ انٹرمیڈیٹ کے حوالے سے جو اقزام ہیں اس حوالے سے کچھ لا ٹیسٹ اپ ڈیٹس شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ان سب سے پہلے نائن والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر اور ساتھ ہی موجود بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میرے چینل پہ آنے والی لا ٹیسٹ اپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے سال جو ہے کرونا ویرس کی الارمک سیچئیشن کے وجہ سے آپ کے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک کے جو ہے اقزام کینسل ہو گئے تھے اور آپ کو جو ہے مارکس ریوارڈ کر دیے گئے تھے تو اس سال بھی کچھ ایسی سیچئیشن بنی ہوئی ہے ک کافی سارے طالپا کے ذہن میں یہ کنفیوزن ہے کہ اس سال بھی جو ہے پچھلے سال کی طرح اقزام نہیں ہوں گے اور ان کو جو ہے مارکس ریوارڈ کر دیا جائیں گے بعض سنوڑن کے ذہن میں یہ کنفیوزن ہے کہ اقزام ہوں گے بعض کے ذہن میں یہ کنفیوزن ہے کہ اقزام نہیں ہوں گے تو اسی حوالے سے جو ہے پی بی سی سی نے ایک جو ہے ایتھنٹک نوٹفیکشن شیئر کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کر دیتا ہوں بعد میں آپ کے ساتھ اس ٹپک پہ بیس ہوت سکتے ہیں یہ ایک ایتھنٹک نوٹفیکشن ہے پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمن کی جانب سے یہ جو پنجاب بورڈ کی کمیٹی بیٹھی تھی یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ٹینتھ اور نائنٹھ کی ہے اور یہ گیارویں اور بارویں کی ایتھنٹک نوٹفیکشن ہے یہاں آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں انہوں نے کیٹیگری بھی منشن کی ہے ڈیٹ بھی ڈے بھی اور اس کی اقزام کے بھی کنڈکشن کے جو ہے انہوں نے ٹائم یا ڈے وہ بھی کونٹ کیا ہے اس کے علاوہ جو کو ان کے جزالٹ کی جو ہے ڈے ٹائم یا جتنا بھی ان کو ٹائم چاہیے وہ انہوں نے آپ کو بتایا کہ میں اتنا ڈے اتنا ٹائم چاہیے کہ ہم اقزام کنڈکٹ کریں اور اتنا ٹائم چاہیے کہ ہمیں جو ہے اقزام ریزالٹ دیں آپ بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب سے دوستو دیکھیں جو ہے پی بی سی سی یہ جو ہے اتنے بورڈ کو کنٹرل کرتے ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بیسیکلی جو ہے پنجاب کے بورڈ ہیں بہاولپور دی جی خان فی بہاولپور دی سرگو تھا تو اسی حوالے سے جو پنجاب بورڈ کومیٹی کے چیئر مین ہیں انہوں نے ٹینتھ اپریل کو ایک میٹنگ گڈکٹ کی ہے جس میں انہوں نے چیئر پرسن تھے بورڈ کے بائیس آف پنجاب کے تو اس میٹنگ میں انہوں نے جو ہے انٹرمیڈیٹ کے اگزامینیشن کے شیڈول جو ہے ریوائز کیا ہے آپ کو بتایا ہے اس نوٹفیکیشن کے مطابق آپ کے جو اگزام ہیں انٹرمیڈیٹ کے وہ جولائی جولائی تین سے سٹارٹ ہو رہے ہیں تو آپ یہ بات ذہ سنیگا لے کہ آپ جو ہے اگزام ہے کرونا ویرس کی وجہ سے نہیں ہوں گے اور آپ کو مارکس ریوائٹ کیا دے جائیں گے تو یہ بات جو ہے آپ اپنے ذہن سے نکال کے پھینک دیں اور اپنے یہ بات اب ذہن میں لے luôn ہے کہ اگزام ہوں گے اور لازمی ہوں گے اور تھری جولائی سے آپ کو جو ہے اگزام شنہ سٹارٹ شروع ہو جائیں گے کیونکہ جیسے کہ آپ جانتے کہ پچھلے سال جو ہے کرونا ویرس کی الارمک سوچیشن کی وجہ سے آپ کے اگزام کینسل ہو گئے تھے اور آپ کو جو ہے ماکس ر یا آپ کے اگزام کینسل ہونے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے آپ کے اگزام لازمی ہوں گے تو سٹوڈنٹس جو ہے وہ اپنی شیڈول کے مطابق تیاری شروع کر دیں اور ایچ ایڈی جو ہے اس نے بھی آپ کے جو اگزام کا جو ریوائی شیڈول ہے اس کو اپروو کر دیا ہے اور آپ کو ڈیٹ بھی دے دیئے مزید آپ کو دوبارہ نوٹفیکیشن دکھا دیتا ہوں یہ ایک ایٹھینٹیک نوٹفیکیشن ہے آپ یہاں چیک کر سکتے ہیں مزید میں آپ کو زوم ان کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ انہوں نے ڈیٹڈ منشن کی ہوئی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 119 days from commencement of examination to declare result انہوں نے آپ کے result کا بھی بتا دیا ہے کہ بھئی اتنے دنوں میں آپ کا result declare ہو جائے گا تو اسی کے ساتھ ہی ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ